اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے فرائیڈے کو پورے ہندوستان میں نرسی اور سی اے کو لے کر کے احتجاج ہوئے تھے اتر پردیش میں یوگی جی کی سرکار کے ذریعے بہت سارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائے گئی اس میں بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اکیلے فروض آباد میں آج دو بچوں کی اور ڈیتھ ہوئی ہے وہاں چھے ہوئی میرٹ میں چھے ہوئی جو مجھے جانکاری مل رہی ہیں جیسے وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں لکھناؤ میں ہوئی مزفر نگر میں ہوئی تو اس طرح سے اس کے بعد گرفتاریوں کے بعد یہ لوگ پولیس جو ہے لوگوں کو زیادتیا کر رہی ہے لوگوں کے گھروں میں گس رہی ہے گھروں میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے زبردستی خوف پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو آریسٹ کر رہی ہے اور جیل بھیج رہی ہے تو میرا تمام ذمہ دار لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ پولیس سے جا کر کہ وہاں لوکل جو لیڈر ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہاں پولیس سے جا کر بات کرے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو آج یوگی جی پورے اتر پردیش میں لوگوں کی دکانیں سیل کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا انہی سے وصولیں گے انہی کی پوبرٹی بیج کر کے وصولیں گے تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ایک طرف پردان منتری جی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نرسی لاغو کرنے کی بات ہی نہیں کی تھی ہومنیسٹر جی کہتے ہیں کہ جیسے پردان منتری جی نے کہا وہ ٹھیک ہے انہوں نے ہم نے کبھی نرسی لاغو کرنے کی بات نہیں کی تو پھر بات کس نہیں کی تھی پارلیمنٹ کے اندر کئی مرتبہ ہم اس شاجی نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر حالت میں نرسی لے کر آئیں گے نرسی آئے گی تو جب یہ سی اے کا بل آیا تب انہوں نے یہ کہا پارلیمنٹ کے اندر ہم جلد ہی نرسی لائیں گے اور جو بھی اس کے اندر اس کے پاس ڈوکومنٹ نہیں ملے گا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو اس ملک میں وہ نہیں رہے گا اس کے بعد پورے ملک کے اندر احتجاج شروع ہوا اور اس میں اکیلے مسلمان نہیں تھے اس میں سب لوگ تھے آج یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں آج یہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے احتجاج کیا ہے جو اور ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ تمام لوگوں کا ساتھ دیں جن کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے جن کے ساتھ آج ظلم کر رہا ہے اور میرا یوگی جی سے بھی یہ اپیل ہے کہ یہ آپی کے لوگ ہیں آپی کے صوبے کے لوگ ہیں آپ ایک بڑے پت پر ہو مکھ منتری ہو آپ سب کے مکھ منتری ہو اور جو بھی ہو کسی بھی قوم سے کوئی تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو نیتا رہ نیتا ہوتا ہے مکھ منتری سب کا ہوتا ہے مکھ منتری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور جن لوگوں کو بے قصوروں کو گولیوں سے پولیس نے مار دیا ہے یا لاکھیاں چلائی یا گھروں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ان کی جانچ ہو اور اگر کوئی پولیس والا ہو یا کوئی بھی آدمی ہوگر غلط کر رہا ہے تو انصاف کرنا یہ وہاں کے مکھ منتری کی اور سرکار کی ذمہ داری ہے شکریہ